ہیلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل کیچن جو ہے وہ آپ کو چینج لگ رہا ہوگا کیونکہ میں لاشٹ ویک گئی تھی امی کی طرف سیچٹے سنڈے گئے تھے اور بس جل جل دی سے گئے اور جل جل دی سے آ گئے ساتھ والی نیبر جو ہے وہ امی کی فرینڈ بھی ہیں تو انہوں نے ہمارے گھر بیجے گھڑ والے چاول جو کہ بہت ہی یم تھے تو اگلے ہی دن ہم منٹی کو کھینچ کے لے آئے اپنے گھر پر کہ ہمیں بھی بنانا سکھائیں سکھائیں بھی اور زیادہ سے بنا کے دیں بھی دیں اور ہم کھاتے رہیں گے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں سیکھ رہی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی سکھا دیں چولے کے اوپر ہم نے کڑائی پہلے سے ہی رکھ دیا اور یہاں پر میرے پاس دو گلاس چاول ہیں ایک نارمل گلاس جو سٹیل کا گلاس ہوتا ہے نا وہ اور ڈیٹ پاو سے تھوڑا سکم جو تھا نا وہ گوڑ تھا سونفل آئیچی آپ ہس پہ زائکا یوز کر سکتے ہیں اور ایک کڑائی کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے پانی مطلب جو لیڈیز بناتی ہیں نا مطلب کھانا ان کو پتا ہی ہوگا کتنا پانی ڈالنا ہے ایک چاول اوبالنے کے لیے آپ کو کتنا پانی چاہیے تو یہاں پر جو تھا نا وہ پانی کو آ گیا جوش اور اس کے اندر ڈال دیئے ہم نے چاول چاول جو ہے نا وہ آپ نے دو کنی پہ جب ہوں گے تو آپ نے اتار رہنا ہے جو ریسپی ذرا تھوڑی سے نا مشکل ہے جو مطلب آج کل کی جو لڑکی ہیں نا ان کے لیے نہیں ہے کہ بالکل بھی تو اور یہ ان کے لیے بھی نہیں ہے کہ جو زیادہ ایج والے ہیں اوپیسلی بات تو ان کو تو یہ سب کچھ بتانا آتا ہی ہوگا یہ جو میرے ٹائپ کی ہیں نا مطلب میرے ٹائپ کی جو درمیانی جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور ان کے بچوں کو میٹھا پسند بھی ہوگا تو بس ان کو بنانا نہیں آتا نا تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے کہ آپ لوگ بھی سیکھ لو میں نے سیکھا میں نے گھر میں ٹائپ کیا اچھے بنے اتنے اچھے نہیں بنے تھے جتنے انہوں نے بنایا تھے ظاہر سے بات ہے ایک ایکسپیئرینس بھی تو ہوتا ہے نا تو بہرال مطلب اچھے بن گئے تھے اتنے بھی برے نہیں بنے تھے کھانے کے قابل تھے میرے بچوں نے بہت شوق سے کھائے تھے اور ایسے بھی ماں کے ہاتھ کی چیز تو ہر بچے کو اچھی رکھتی ہے یہاں پہ جو تھا نا ہوں ہوں مجھے چارش بنانی ہے چارش جو ہے نا وہ گھوڑ ڈالائے ایک گلاس پانی ڈال کے گھوڑ ڈالائے اس کی چارش بنائی اور ہاتھوں سے یہ جو تھی نا باجی چیک کر رہی ہیں کہ وہ ایک دھارسی بنے گی نا چپ چپاہٹ سی محسوس ہوگی اس کا مطلب ہے کہ ہماری چارش نے جو ہے نا وہ تیار ہے ساتھ والے فرائی پین میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بادام ڈال لیا ہے ان کا چھلکا کرنے کے لیے اور باجی جو ہے نا وہ بہت کفائی شارش سے کام لے رہی ہیں ایک ہی کڑھائی کے اندر سب کچھ ڈالائے پھر گھوڑ کو نکالا ایک دوسرے برطن میں پھر اسی برطن میں ہم نے گی ڈالا سونف اور الائچی ڈال دی تھوڑا سا جوش آیا گھوڑ کو چاشنی کو یعنی کے اور جو ہم نے دو کنی پہ چاول سٹین کیے تھے سٹینر میں ڈال کے اس کو ڈال دیا ہم نے اس چاشنی کے اندر یہاں پہ جو تھا نا وہ تھوڑا گھڑ برسی ہو گئی تھی تو بس یہ دیکھیں نا اب ٹھیک ہو گیا تو بس اس کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا ہے کوشش کرنی ہے کہ ہمارے چاول ٹوٹے نہیں تو بس پیار پیار سے نرم رم سے ہاتھوں سے کرنا ہے سوفٹلی سوفٹلی سا تو یہاں پہ ہم ان کو دے دیں گے دھم پہ دھم جو ہے نا وہ آپ بیس میلٹ لگا سکتے ہیں یہ آپ کو چاولوں کی سیچویشن سے پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کتن دیر دھم لگانا ہے جو ہم نمکین چاول بناتے ہیں نا اسے ذرا تھوڑا سے زیادہ لگانا ہوتا ہے تو یہ تھا نانسٹک تو پھر اس کے اندر ہم نے وہ پونا نہیں رکھا تو بس ایسی جالا ہو یہ دیکھیں نے مزے کے چاول تھے یقین کریں اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ تھی کہ ان کا کلر وہ فل ڈارک براؤن نہیں تھا یہ بڑا وائٹ وائٹس آیا تھا تو مجھے اس بات کی بھی بہت زیادہ خوشی تھی اور میں نے جو تھا نا وہ اپنے لیے تو پلیٹ میں ڈال کے کھا لیے میں نے کہا باقی خود ہی کھا لیں گے تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی